بسم اللہ الرحمن وحیم اسلامی ویورز ویورز آج میں آپ کو افغانی اوملیڈ بنانے کی ریسپی بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کر کے میری ریسپی آپ کو کیسے لگی بسم اللہ الرحمن وحیم افغانی اوملیڈ بنانے کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے ایک عدد میں نے آلو لیا ہے اسے بھارے کاٹ لیا ہے تین عدد میں نے ٹماٹر لیا ہے اسے بھارے کاٹ لیا ہے ایک عدد میں نے پیاز لیا ہے اسے بھارے کاٹ لیا ہے ایک عدد درمش لیا ہے جو ثابت مرچ ہوتی ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے لاز مرچ کر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے لکالی مرچ کا پاورڈر لیا ہے اور چار انڈے لیا ہے آپ پانچ انڈے بھی لے سکتے ہیں اور آئل لیا ہے آئل یا گی ٹی ٹیبل سپون ہم نے فلیم آن کیا ہے اس میں 3 ٹی بل سپون اور یہ گھی ڈالیں گے اور اس کو گرم ہونے دیں گے اور گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر یہ حالو ڈالیں گے اور اس کو دو سے تیری منٹ فرائے کریں گے اور اس میں دو سے تیری منٹ سے فرائے کرنا ہے اچھا طرح فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے آلو ہم نے دو سے تیری منٹ فرائے کر دیے اب ہم اس کے اندر یہ پیاس ڈالیں گے اس کو دو تیری منٹ فرائے کرنے گے تاکہ ہمارا پیاس تھوڑا سا نارم ہو جائے دو سے تیری منٹ فرائے کرنا ہے پیاس ہم نے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ٹیماتر ڈالیں گے اور ٹیماتر کو بھی دو سے تیری منٹ فرائے کریں گے تاکہ ٹیماتر بھی اچھا طرح گرز جائیں اور ٹیماتر کو بھی ہم نے دو سے تیری منٹ فرائے کرنا ہے اب ساتھ ہی ہم ٹیماتر میں مسالے وغیرہ ڈالیں گے یہ لائے میچ و درہ میچ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ایک منٹ کے لئے اسے کور کر کے رکھیں گے تاکہ ٹیماتر ہمارے یہ گل جائیں ایک منٹ ہو چکے یہ ہمارے ٹیماتر جو ہیں یہ بلکل گل چکے اب ہم فلیم کو بلکل لو کر دیں گے یہ ہمارے ٹیماتر گل چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے انڈے انڈے ہم نے ایک بول یا پلیٹ میں توڑ کے پھر اس کے اندر ڈالیں گے آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے ایسے ہم ایک انڈا لیں گے چمس کی مدد سے اسے دھیان سے توڑنا اس کے پیلی کی گیری جو ہوتی ہے وہ ٹوٹے نا ایسے ڈالنے اس کے اندر یہ اب ایسے ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم ایک ایک انڈا کر کے اس کے اندر ایسے ہیوں ڈالتے جائیں گے آپ انڈے پانچ بھی لے سکتے ہیں میں نے چار دیا اب اس کے اوپر ہم کاری مرز سے ایسے اب میں اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لے رہ دوں گے تین سے چار منٹ ہمیں ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہمارا غبانی آملیت بلکل ریڈی ہے ہم پلیم آف کر دیں گے یہ دیکھیں نکال دیتے ہیں آپ اسے روٹی کے ساتھ دکھا سکتے ہیں بریڈ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اسے پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ یہ تیار ہے ہمارا مزدہ راگوانی آملیت اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گی کہ میری ریسی بھی آپ کو کیسے لگی